میرا نام بیلا فرید ہے میں کلاس 3 ڈھوٹس ہوں میری آج کی تقریب کا موضوع ہے 23 مارڈ جناب سادت 1940 کے آغاز میں قید عظم نے مسلمانوں کی رائے اور خیالات کا رخ اس دس سال نصب العیم کی طرف پھیرا جس کے لئے علامہ اکبال کوشہ تھی فروری 1940 میں مسلم لیگ کی مجلس آملہ اور کانسل کا اجلاس میں دیلی منقد ہوا جہاں اس بات کا فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں کے لئے علیدہ ملک کے قیام کا مطالبہ لاہور اجلاس میں پیش کیا جائے جناب سادت قید عظم 21 مارڈ کو لاہور پہنچے مسلم لیگ کا ستائیسوہ اجلاس کے مجمع میں پچاس ہزار سے زائد لوگ تھے 22 مارڈ کو قید عظم نے مسلم لیگ کے کھلے اجلاس میں دو قومی نظریہ پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہندوستان کا مسئلہ فرقہ ورانہ نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے جب تک یہ بنیادی حقیقت تسلیم نہ کی جائے یہ دستور تباہی پر ہوگا نہ صرف مسلمانوں کے لئے اگر برطانوی حکومت چاہتی ہے کہ برے صغیر میں عمد اور سلامتی ہو تو مسلمانوں کو اپنا الگ بتن دی جناب سادت 23 مارڈ کے دن برے صغیر پاکہ ہند کے مسلمانوں کے لئے یقیناً بہت اہم ہے یہ دن انگریز اور ہندو سامرات کے خلاف عظم کا اعلان اکبال کے خواب کو حقیقت روشناس کروانے کا اعلان شیر بنگان کا اعلان قید آدم کی قیادت میں ایک علیدہ ملک کے قیام کا اعلان مگر جناب سادت نسوجتیوں کے 23 مارڈ کے دن کیسے مناؤں فکر کی شمشات گھات میں زمیر کی جلتی چتا پر لوہا کھنائی کروں یا سو جانے والی غیرت پر سرابہ ماتن کروں یا دامن کے تار تار ہو جانے پر نالائے آہو بقا کروں غربتوں اور پلاک کے بھڑکتے ہوئے شولوں کو دیکھوں یا مایوسی اور غنودگی کی چنگاریوں سے پہلوں تہی کروں جناب سادت اپنے گردوں پیش نظر دوڑاؤں تو کہیں تاثب کی جسلہ دینے والی آنک کے منارے ہیں تو کہیں آہو کے علم ناک شرارے کہیں آنکھوں میں بھڑکتے ہوئے انگارے تو کہیں حرامہ نصیبی کے تانے ہیں جبر کی اس دنیا میں ٹھوکریں کھاتی ہوئی نئی نسل پکار پکار کر کہتی ہے اہلے دین ملتے نہیں اہلے نظر ملتے نہیں اہلے دین ملتے نہیں اہلے نظر ملتے نہیں ظلمتے دوراں میں کورشیدے سہر ملتے نہیں منزلوں کی جوست جوکا تسکرابی سودھ ہے منزلوں کی جوست جوکا تسکرابی سودھ ہے ڈونڈنے نکلو تو اب اپنے ہی گھر ملتے نہیں اب اپنے ہی گھر ملتے نہیں جنابِ صدر ضرورت ہے کورتِ ایمانی کی ذوکِ یقینی کی ذوکِ تماشا کی اور ذوکِ تقاضا کی دیدہِ بنا کی بیاسرہ ماں اور بہنیں ہماری طرف دیکھ رہی ہیں ہمیں ان کی بے نور آنکھوں میں امید کے دیئے جلانا ہوں گے تیس مارک کے اس بابرکت موقع پر ہمیں ان سارے مدینہ کی رویات کے امین بند کر احسار و قربانی کی ایک نئے تاریخ رقم کرنی ہوگی یہ پاکستان آپ کا اور میرا پاکستان ہے یہ کلمہِ تیبہ کی جاگیر ہے یہ سورِ رحمہ کی تفسیر ہے یہ پاکستان ماں اور بہنوں کی دعوں کی تاثیر ہے یہ قائد و اقبال کی خوابوں کی تعبیر ہے یہ پاکستان امتِ مسلمہ کی تقدیر ہے ہمیں اس پاکستان کی خاطر ایک ہونا ہوگا کیونکہ یہ علیہ تنہا کچھ بھی نہیں ان کو ملائے جائے تو یہ مٹھی بنتی ہیں ہم کو مٹھی بن کر پاکستان کو بنانا اور سوارنا ہوگا اٹھو اٹھو کہ تمہیں قسم ہے اپنے پنجاب کے چمنزاروں کی اپنے سین کے سہراؤں کی اپنے بلوچستان کے بنجر ریزگاروں کی اپنے سہت کے گرجتے ہوئے کوہساروں کی کیونکہ یہ بطن نہ کو انسانوں کی جانو کا نظرانہ دے کر حاصل کیا ہے پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو یہ چمن پایا ہے پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو یہ چمن پایا ہے یہ چمن اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کرو اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو یاد کرو اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو یاد کرو والسلام